اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ماتھیمیٹکس کلاس نائنٹ کے سائنس گروپ کی اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے چیپٹر میں تھے کون کون سے لاؤں قویسٹن اور شارٹ قویسٹن ہمارے پیپر میں آئیں گے بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے اس کو آپ ضرور کیجئے گا آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا آپ سیونٹی فائب نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں 1.1 ایکسرسائز اس کے اندر قویسٹن نمبر 3 جو ہے وہ شارٹ قویسٹن کے طور پر ہے اس کو لیا جائے گا یا اس کے اندر آگے دیفنیشنز ہیں اس میں سکیلر ہے سکیلر میٹرکس آئے گا آپ کے پاس ڈائیگلر میٹرکس آئے گا اور اس کے علاوہ ایک اور ہے سکیو سمیٹرک اور سمیٹرک میٹرک اس میں سے دیفنیشنز آئیں گی آگے ایکسرسائز 1.2 ہے اس کا قویسٹن نمبر آپ کے پاس 6 جو ہے وہ شارٹ قویسٹن کے طور پر بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے اس کے بعد ایکسرسائز 1.3 اس کا قویسٹن نمبر 3 جو ہے وہ شارٹ قویسٹن کے طور پر آئے گا اور ایکسرسائز 1.4 کی اگر ہم بات کریں 1.4 کے اندر قویسٹن نمبر 3 جو ہے وہ آپ کا شارٹ قویسٹن قویسٹن کے طور پر آ سکتا ہے اس کے بعد سنگلر اور نان سنگلر میٹرکس نادر اور غیر نادر کا عالب یہ شارٹ قویسٹن کے طور پر آ سکتے ہیں 1.5 کے اندر قویسٹن نمبر 1 جو ہے find and determine of the following میٹرکس کہ آپ نے کسی بھی میٹرکس کا determine معلوم کرنا ہے مقصد مقتہ معلوم کرنا ہے تو یہ شارٹ قویسٹن کے طور پر آ سکتا ہے اب چلتے ہیں 1.6 کی طرف 1.6 کے اندر قویسٹن نمبر جو 1 ہے وہ long قویسٹن کے طور پر آئے گا اس میں دو میتھڈز ہیں ایک inverse میتھڈ ہے اور دوسرا کریمل رول ہے تو یہ جو پہلے قویسٹن کے 8 پارٹ ہیں جہاں تک اگر آپ سوالوں کو اچھے انداز میں کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ long قویسٹن بھی complete ہو جاتا ہے وہ دونوں طریقے سے میں سے ایک طریقے سے پوچھے گا یا inverse طریقے سے پوچھے گا یا کریمل رول کے ذریعے پوچھے گا تو یہ پہلا چپٹر آپ کا complete ہو جاتا ہے پہلے چپٹر کے اندر آپ کو short قویسٹن بھی بتا دیے گئے اور long قویسٹن بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے اب unit نمبر 2 real and complex نمبر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سے short قویسٹن اور کون سے long قویسٹن لگے گے تو پہلے دو definition's ہیں rational نمبر اور irrational نمبر یہ short قویسٹن کے طور پر آ جاتی ہیں اور دوسرے چپٹر میں یہ example آپ کے پاس 0.3 اور 0.23 تو یہ question بہت important ہے short question کے طور پر exercise 2.3 اس کے اندر question number جو 3 آپ کے پاس یہ short question کے طور پر ہے تو اس کو simplify کرنا ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جو سوال آتا ہے وہ تیسری جوز اور چوتھی جوز یہ important ہے فار exam کے لیے 2.4 exercise اس میں question number 1 اس کا part number 1 یہ long question کے لیے part 4 یہ بھی long question کے لیے question number 2 ہے یہ بھی long question اس میں آئے سکتا ہے اگر بات کریں question number 3 کے اندر تو اس میں part 1 اور part 2 یہ most important question ہے long question کے لیے اس میں جو part 3 اور part 4 ہے یہ آپ کا short question کے طور پر آ سکتا ہے تو پہلے chapter میں 1.6 میں سے long question آئے گا اور دوسرے میں سے 2.4 میں سے آئے گا exercise 2.5 اس کے اندر question number 4 جو ہے یہ short question کے طور پر بہت important question ہے exercise 2.6 اس کے اندر question number 3 ہے یہ اس کے چار part ہیں تو یہ چارے short question کے تو یہ دوسرے unit بھی ہمارا complete ہوتا ہے آپ کے پاس short question بھی آگے long بھی آگے review exercise کے اندر آپ کے پاس question number 4 5 & 6 یہ تین question جو ہیں وہ long question کے طور پر آ سکتے ہیں یا 2.4 میں سے long question دے گا یا review exercise کے ان تین سوالوں میں سے کوئی بھی ایک سوال آپ کو long question کے طور پر دے سکتا ہے تو اس سے اگر آپ دو unit کرتے ہیں تو آپ کا long question question number 5 ہے وہ complete ہو جائے گا اس میں جو first part پہلے chapter میں سے آئے گا اور دوسرا part chapter number 2 میں سے آئے گا اب chapter number 3 کی طرف چلتے ہیں unit number 3 کے اندر logarithm کے اندر exercise 3.1 یہ دونوں سوال short question کے طور پر لے جاتے ہیں اس میں سے ایک سوال لے گا وہ آپ کو اور اس کے بعد exercise 3.2 کی طرف چلتے ہیں تو اس میں question number 4 question number 5 & question number 6 یہ آپ کے تینوں جو ہیں وہ short question کے طور پر آتے ہیں تو اس chapter میں سے ایک 3.1 میں سے اس نے question short لینا ہے اور دوسرا 3.2 میں سے short لے گا اگر exercise 3.4 کی بات کی جائے تو یہ long question کے حوالے سے بہت important question ہے بہت ہی important exercise ہے اس کا جو question number 1 ہے یہ آپ کا long question آئے گا تو اس میں سے 8 part ہیں تو اس میں سے کسی بھی ایک part کو choose کر سکتا ہے اگر اس کے علاوہ تو وہ question number 4 جو ہے یہ important question ہے یہ بہت کم آتا ہے لیکن آپ زیادہ تر 8 part جو ہیں جو question number 1 ہے اس کو اچھے انداز میں تیار کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ question number 4 بھی ایک سوال کر لیے اب review exercise کی طرف چلتے ہیں تو اس میں question number 3 ہے یہ short question کے طور پہ ہے یہ 4 part ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک part بھی آ سکتا ہے unit number 4 اس میں exercise 4.1 اس کا question number 3 جو ہے یہ آپ کے پاس 8 part ہیں اس میں سے ایک short question کے طور پہ لے لیا جائے گا تو بعض وقت question number 4 ہے یہ بھی کبھی کبھی یہ سوال بھی آ جاتا ہے short question کے طور پہ تو آپ question number 3 اور question number 4 کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا exercise 4.2 اس کا جو question number 1 ہے اس کے دو part ہیں یہ دونوں short question کے طور پہ لیے جاتے ہیں part 1 and part 2 یہ imported ہیں اور اس کے بعد یہ question number 4 two two three four five six سے لیجئے آپ question number 14 تک بلکہ 14 تک جائیں گے تو یہ آپ کا long question کا جو portion ہے وہ اس کو attempt کر لے گا تو exercise جو 4.2 ہے اس میں سے آپ کا ایک long question ضرور آئے گا exercise 4.3 اس کا question number 1 اس کا part 4 جو ہے یہ short question کے طور پہ آتا ہے یا اس میں سے question number جو 4 ہے وہ short question اس کے question number 4 کے ایک دو اور total five part پانچ جزئے ہیں تو اس کو اچھے انداز میں تیار کر لیجئے گا exercise 4.4 کہ یہ question number 5 اور question number 6 ہے یہ long question کے حوالے سے اگر آپ کا question 4.2 میں سے نہیں آتا تو پھر ان دونوں سوالوں میں سے کوئی بھی ایک سوال لیا جا سکتا ہے اور review exercise کی بات کی جائے تو اس میں question number 7 and question number 8 یہ بھی long question کے حوالے سے important question ہے تو unit number 4 کے اندر یا تو آپ کے پاس long question 4.2 میں سے آئے گا 4.6 کے 2 question ہے یا review exercise کے یہ دو سوال ہیں ان میں سے long question آپ کا paper کے اندر ضرور آئے گا unit number 5 کے اندر جو 5.1 ہے یہ short question کے طور پہ important ہے اور آپ کے پاس 5.2 ip 5.2 جو exercise ہے یہ long question کے حوالے سے ہے اس کے تمام جو questions ہیں پوری exercise ہے یہ important ہے اس کے اندر پھر بھی آپ کو یہ کیا جائے گا کہ question number 3 4 and 5 یہ تین question کر لیں اسی میں سے long question آپ کا لگ جائے گا unit number 6 کے اندر 6.1 اس کا question number 1 ہے وہ short question کے طور پہ hcf آپ نے معلوم کرنا ہے اس کے بعد question number 2 question number 3 and question number 4 یہ lcm معلوم کرنا ہے اور آپ نے hcf معلوم کرنا ہے ان دونوں میں سے یا hcf کا کوئی بھی ایک short question کے طور پہ دے گا یا lcm کے بارے میں ایک short question تو آپ نے question number 4 تک اس کو attempt کرنا ہے اس کے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے exercise 6.3 اس کے جو long question کے حوالے سے بہت important exercise ہے اس کا سوال number 1 اور اس کے آپ تقریباً سات جوزے جو پہلی 7 ہے یہ پارٹ کا لی جائے گا اس میں سے ایک long question ضرور لگ جائے گا اب unit number 7 کی طرف چلتے ہیں unit number 7 کے اندر 7.1 کا question number 2 ہے وہ short question کے طور پہ important ہے تو question number 2 کے آپ کے پاس 4 part یہ پہلے اور یہ 2 next page پہ ہے تو یہ 7 page جو 6 part ہیں اس کو ضرور کیجئے گا اس میں سے ایک short question ضرور لگے گا آپ کے پاس exercise 7.2 اس کا question number 2 جو ہے یہ short question کے طور پہ ہے تو 7.2 میں سے ایک question لگے گا اور ایک 7.1 میں سے short question لگے گا اگر 7.3 کی بات کی جائے تو 7.3 کے اندر یہ long question کے حوالے سے ہے اس میں question number 1 اور question number 2 یہ دونوں important ہے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک part میں سے کسی بھی ایک question میں سے کوئی بھی ایک part long question کے حوالے سے لگ سکتا ہے اس کو اچھے انداز میں تیار کیجئے unit number 8 تو اس کے اندر question number 2 جو ہے وہ important ہے short question کے لیے تو اس میں سے ایک short question question آئے گا unit number 9 اس کا exercise آپ کے پاس 9.1 تو یہ short question کے حوالے سے ہے اس میں question number 1 ہے تو یہ short question کے طور پہ آئے گا تو ایک بات اور آپ کے ساتھ discuss کرتے جائیں کہ آپ کے جو long question ہے وہ پہلے chapter میں سے ایک آئے گا دوسرے میں سے ایک تیسرے میں سے ایک چوتھے میں سے پانچواں اور چھٹا پھر اس کے پاس جو chapter number 7 ہے اس میں سے ایک part part آئے گا اور اس کے ساتھ جو part number 2 ہوگا وہ آپ کا 17 میں سے آئے گا اس کا مطلب 8 سے لے کے آپ نے 16 تک تمام short question آپ کے پاس آئیں گے تو 9.1 میں سے آپ نے distance معلوم کرنے کے لیے یہ سوال آئے گا تو اس میں f تک یہ 6 جزے ہیں اس کو اچھے انداز میں کریے گا اس میں سے ایک question ضرور آئے گا 9.1 کے بعد 9.3 exercise اس کا question number 1 ہے اس کے بھی 6 جزے ہیں آپ کے پاس 6 part ہے تو یہ آپ کے پاس midpoint formula معلوم کرنے کے لیے ہے یہ آپ کے پاس 6 جزے ہیں اس میں سے ایک جو ضرور paper کے اندر short question کے طور پر آئے گا تو 9.1 میں سے ایک short question آئے گا اور ایک 9.3 میں سے short question آئے گا chapter number 10 کے جو summary دی گئی یہ آخر پر ہے تو اس کو ضرور کیجئے گا اس میں سے کوئی بھی ایک definition ضرور آئے گا unit number 11 کے اندر اس کے review exercise کے اندر question number 3 question number 4 and question number 5 یہ تین سوال short question کے طور پر آ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک question وہ دے گا اور آپ short question کے طور پر اس اس کو کر سکیں گے اب اس کے بعد unit number 12 کی بات کرتے ہیں unit number 12 کے اندر theorem آپ کے پاس آئے گا جو question number 9 کے ساب سے آئے گا اس میں پہلا theorem 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 number 2 یہ بہت important ہے theorem 3 اور اس کے بعد 4 یہ پہلے 4 theorem جو بہت important ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک theorem number 6 ضرور کر لیں تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ آپ کا بارویں chapter کے اندر یہ پانچ theorem ہیں مسئلے ہیں اس پانچ کو آپ اچھ انداز میں تیار کر لیجئے گا تو اس میں سے ایک theorem ضرور آپ کے paper کے اندر آئے گا اور question number 9 جو کہ compulsory question ہوتا ہے لازمی آپ نے ہر سوال کو اس سوال کو attempt کرنا ہوتا ہے تو ان پانچ میں سے ایک theorem theorem ضرور آئے گا unit number 13 chapter number 13 کے اندر یہ ایک example ہے آپ کے page number 2 to 3 پہ تو ان کی تین part ہیں a b c تو ان تینوں میں سے ایک part ضرور paper کے اندر آئے گا اور short question کے طور پہ آتا ہے اور ہر سال آتا ہے اس کو بہت اچھے انداز میں تیار کیجئے گا unit number 14 اس کی review exercise اس کے question number جو 2 ہے اس کو اچھے انداز میں تیار کیجئے گا اس میں سے یہ چار definitions ہیں تو ان چاروں میں سے ایک definition ضرور آپ کے paper میں آئے گی تو unit number 15 اس کے اندر یہ آپ کے پاس ایک example ہے اس میں سے ایک short question آئے گا یا آپ کے پاس یہ 15 exercise کا question number جو 1 ہے اس میں سے ایک short question ضرور آئے گا تو ان دونوں کو اچھے انداز میں تیار کیجئے گا 15 میں سے یہ ایک part ضرور لگے گا unit number 15 کے review exercise کے اندر question number 2 ہے تو ان میں سے بھی ایک short question question آ سکتا ہے اس کے بعد chapter number 17 اس کے exercise آپ کے پاس 7.2 جو ہے یہ long question کے حوالے سے بہت important ہے اس کا question number 1 ہے اسی question number 1 اور question number 2 ان دونوں میں سے ایک part ضرور آئے گا ایک question ضرور آئے گا جس کا combination chapter number 7 کے ساتھ ہوگا تو یہ تھی آپ کے math کا guess paper اور important short questions اور long question جو پیپر میں ہر سال ضرور آتے ہیں بار بار یہ discuss کیا جا رہا ہے کہ ان chapters کو ان exercise کو آپ بہت اچھے انداز میں تیار کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ 75 by 75 marks حاصل کر سکتے ہیں اب اس کے بعد objective کی بات رہ گی تو آخری بات آپ سے discuss کرتے ہیں کہ جتنے بھی chapters کے آخر پر review exercise کے اندر units کے اند پر جتنی بھی objective دی گئی ہے صرف اسی کو تیار کر لیں آپ کے 15 by 15 آئیں گے انشاءاللہ آپ کے ایک بھی objective miss نہیں ہوگی objective آپ کی ready ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے unit number 1 2 3 & 4 اگر جو بچے تیار کر سکتے ہیں ان کو تیار کیجئے گا اس میں سے long question آپ کے جو question number 5 اور question number 6 دو attempt ہو جائیں گے اس کے علاوہ question number unit number 12 کے جو theorem ہیں وہ 5 theorem آپ کو میں نے بتایا ہیں ان کو اچھے انداز میں تیار کر لیجئے گا تو آپ کا پورا paper جو ہے وہ complete ہو جاتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مزید کامیابیاں دے ہمارے لئے دعا کیجئے گا ملیں گے ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ